آج اس نے پارلمان کے اپوزشن ارکان کو غلط الفاظ سے نواز آئے ہم نے اس پہ شور شرابہ ضرور کیا ہے لیکن ڈپٹی سپیکر نے ابھی تک وہ الفاظ پروسیڈنگ سے خضب نہیں کیے ڈپٹی سپیکر نے آج ایوان میں بیٹھ کے لیڈر کسٹوڈین اپ دہاوس کی طرح پہ اس نے کاروائی نہیں چلائی بروس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حصیت سے آج پروسیڈنگ چلوائی ہے نہ وہ الفاظ خضب کیے ہیں نہ ہمیں وہ مکہ دیا ہے اور بڑی جلدی میں اس نے یہ پروسیڈنگ ڈسچارج کی ہے جو الفاظ بلاول نے استعمال کیے ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ کوئی ہے جو جمہوریت کے جو بچی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے سازش کر رہا ہے ہم جبکہ بارہا کہے چکے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے پارلمان میں بات ہونے چاہیے وہ لوگ جو اس کرب سسٹم کے بینیفیشری ان کی کوشش ہے کہ اشتہال دلایا جائے اسمبلی کی کاروائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو اسمبلی کی فلور پر جواب دیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سپیکر بیٹا ہوگا بلاول زرداری بھی آ جائے اور کل انشاءاللہ آپ ہمارا ریسپانس سنیں گے آپ کو فیس ان فیس انشاءاللہ ہم آپ کو جواب کل دیں گے پارلمان میں انشاءاللہ جی جسلا چیر بین صاحب نے کہا ہم پوری پارلمانی پارٹی اوپوزیشن میں موجود تمام عراقین اسمبلی آگ بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی جو الفاظ استعمال کیے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ کسی پارٹی کے سربراہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے یہ کسی پارٹی پارلمانی نفاظ نہیں ہو سکتے انتہائی غیر پارلمانی نفاظ تھے ہم تنقید کا جواب تنقید سے دینا چاہتے ہیں بات کا جواب جلائل سے دینا چاہتے ہیں اور کل سے ہاؤس چل رہا تھا ہم صدارتی خطاب کے اوپر کر رہے تھے کیونکہ کل سے متعدد بار صدر آفز زرداری مسٹر ٹین پرسنٹ جو پوری دنیا جانتی ہے وہ ان کا ایک خطاب ہے وہ ان کو ایک القاب دیا ہوا ہے تو آج ثابت کیا کہ بلاول بھٹو بھی اسی ٹین پرسنٹ کے بیٹے ہیں اور جس طرح انہوں نے ماحول خراب کیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ان کی جو فرسٹیشن ہے یہ ان کی اندر گھر کی لڑائی سے فرسٹیشن ہے کیونکہ باپ جب صدر بن کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب کی فرسٹیشن مجھے پتا ہے کیونکہ ان کی نظر تھی وزارت عزمہ کی کرسی پر اور وہ چلے گئے پیچھے مان ہو گئے تو یہ ساری اندر کی فرسٹیشن اور غصہ تھا جو انہوں نے آج اپوزیشن کے بینچوں پر نکالا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بھی کسٹوڈین کا رول ادا نہیں کیا جانب داری کا رول ادا کیا اس کے بعد ٹرن ہماری تھی ہمارا پوائنٹ اف یو لینا چاہیے تھا ہمیں مخاطب کیا جبکہ ہم نے تقریباً کموں بیش پچاس منٹ ان کو پہلے تحمل سے سنا کوئی ہم نے بیٹ میں کروس ٹاک نہیں کی وہ بالکل متنازہ اور پرسنل اٹیکس پر آ گئے تو پھر اپوزیشن نے جوابی باتیں کی لیکن اس کے بعد جب بلاول صاحب نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا تو اس کے اوپر سب کے سر شرم سے جھک گئے اور تیہ ہو گیا کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی ان تمام باتوں سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم آگ کے اس دریا سے گزر رہے ہیں اس فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ان کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور کل جب پارلیمان شروع ہوگا تو ہم ان کا جواب پروپر طریقے سے مو توڑ کر دیں گے دیکھیں یہی طریقہ ہے اور اس کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہیں ہمارے چیف اپکا میں آماری ڈوگر صاحب نے یہ توے کر دیا تھا کس طریقے سے چلائیں گے ہم نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا اندوین اس نے اپنی سپیچ تقریر میں کمپلیٹ کر لیے لیکن ہم یہ اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مضمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی طرح الفاظ استعمال کرے جو یہ استعمال کر رہے لیکن یہ الفاظ جس طریقے سے پاجہاسب نے استعمال کیے اور آج بلاول نے استعمال کیے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کیسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگیں اور یہ ہارے ہوئے لوگیں اس لیے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے ایگریکلچر کی بات کی کی پی کی گورنمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ یہی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری رسپاند لیکن ڈیپٹی سپیکر نے آج اس نے جو اسملی کا اجلاس ہے اس کو ایڈجن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے ایڈجن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیجتی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بھٹو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ اوے سپیچ کرتا ہے اور رائٹ اوے نکلتا ہے اسملی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر کے دوسری کے جواب ضرور سنیں کیونکہ کل انشاءاللہ اس کو پورا جواب دیں گے فلور پر بھٹو کی منافقت بھی ہے لیکن بھٹو کی کوئی وہ نہیں ہے جمہوری آپ لوگوں کو جمہوری نہیں کہہ سکتے جو سارے مکی بھی خود لیتے ہیں جو اپرچونٹی بھی خود لیتے ہیں جو اپنے پارٹی میں بھی ڈیموکریسی نہیں رکھتے جو ڈیموکریسی کے روش بھی اختیار نہیں کرتے اور ڈیموکریٹک بنگ کی چلتے بھی نہیں ہیں یہی تو ان کا دغلاپن ہے یہی دغلاپن ہے ان دونوں کی ساروں کی جسر میاساب جاتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چھوٹا بائی جا کر کے ڈگی میں چھپ کر کے پھر ماپیاں مانگتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور دوسری جو مریم کو دیکھو وہ ایک مرتبہ آ جاتی ہے اور ٹوٹا لیتی ہے تو اپنے یونی پارم میں پھر جاتی ہے تو کبھی ڈاکٹر بنتی ہے کبھی آئی جی پی کے یونی پارم میں آ جاتی ہے تو ان کی سارے دو غلاپن تو پوری دنیا کو معلوم ہے تو یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ مفاد پرست ہے سلام آئی کورڈ سے یہ پرچیلزن صاحب کو نرکہ صاحب کو ملیت ملنا سارٹ ہو گیا ہے ان کو مرد مل گئی ہے تو باقی قسم کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہونے چاہیے اور ہم پہلے دن سے کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ کوئی کیسز نہیں ہے ایک مرتبہ جب عدالت ان کو دیکھے گی انشاءاللہ کوئی کیسز نہیں ہے سارے ختموں بھی انشاءاللہ نہیں وہ اس طرح پابندی نہیں ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹ دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے ایگریکلچر کی بات کی کی پی کی گورنمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ یہی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری رسپانس لیکن ڈیپٹی سپیکر نے آج پور ریزن اس نے جو اسملی کا اجلاس ہے اس کو اجن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے ایڈیوکیشن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیجتی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بھٹو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ اوے سپیچ کرتا ہے اور رائٹ اوے نکلتا ہے اسملی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر دوسری کے جواب ضرور سنیں